گوڈ مورننگ کلاس گوڈ مورننگ آج ہم انگلیش کے کروزمرا محاورے کے معنی اور اپنی گفتگویوں میں اس کا استعمال سیکھنے کی کوشش کریں گے اور وہ محاورہ ہے سیٹ ان سٹون سیٹ ان سٹون ایک ایسا محاورہ ہے جو اکثر کسی ایسی چیز کو بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جو مستقل نویت کی ہو یا جو چیز بدلنے والی نہ ہو اردو کا محاورہ پتھر پہ لکیر سیٹ ان سٹون کے مفہوم کے قریب ترین ہے سیٹ ان سٹون کو مختلف سیاہ کو سباک میں استعمال کیا جا سکتا ہے جن میں سے چند ایک کی مثال میں آپ کو یہاں دیتا ہوں ہم سیٹ ان سٹون کو اپنے منصوبوں یا فیصلوں کے بارے میں گفتگو میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کا ترلیمہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک میٹنگ کی تاریخ مقرر نہیں کی لیکن جب تاریخ مقرر ہو جائے گی تو یہ پتھر پہ لکیر ہوگی اور ہم اسے تبدیل نہیں کر سکیں گے ایک اور مثال سنتے ہیں جو کہ رولز اور پالیسوں میں اس محاورے کے استعمال کے بارے میں ہے اس کا اردو ترجمہ یہ ہوگا کہ کمپنی کا ڈریس کوڈ یا یونی فارم بدلہ نہیں جا سکتا تمام ملازمین کو اس کی پابندی کرنی چاہئے اب اس محاورے کو رسم و روایات جن کو انگریزی میں کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز کہتے ہیں میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں اس کا اردو ترجمہ ہوگا سالانہ چھٹیوں کی پارٹی ہمیشہ دسمبر کے پہلے جمعے کو منعکت کی جاتی ہے یہ تاریخ مستقل ہے آخری مثال میں اس محاورے کے استعمال ذاتی زندگی کے معاملات یا پرسنل بلیفز اور ویلیوز میں کر کے دیکھتے ہیں اس کا اردو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں میری رائے پتھر پہ لکیر ہے اور کوئی چیز اسے تبدیل نہیں کر سکتی ہے ان چند مثالوں اور وضاحت سے مجھے امید ہے آپ کو علم ہوگیا ہوگا کہ سیٹ ان سٹون کا مطلب حتمی یا مستقل ہونا ہے یہ محاورہ اکثر یہ ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تبدیل یا کالدم نہیں کیا جا سکتا اگر آج کی ٹاپک کے بارے میں آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ ضرور لکھ کر بھیجیں